اسلام علیکم آج میں شیئر کر رہی ہوں عید سے ایک دن پہلے کا دن یعنی آج ہے حج کا دن تو جتنے بھی حاجیوں نے سال حج کرایا اللہ تعالیٰ سب کی حج کو قبول فرمائے اللہ آپ کی اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے جس کو جو توفیق ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ سب ہی نے عبادت کری ہوگی روزے رکھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے اور آپ لوگ میرے لئے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کی توفیق دے مجھے بھی حج کرنے کا موقع ملے تو یہ میں دیکھا رہی ہوں بکرے اتنا شور کر رہے ہیں اتنا شور کر رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں بہت زیادہ اس لئے ان کو الگ 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 کر کے اس طرح سے باندھائیں تو بکرے اید کا دن ہے تو سبھی کے گھر پر مسالے بن رہے ہوں گے سب نے عبادت کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام بھی سبھی نے کرے ہوں گے تو میں نے بھی جو مسالے ہیں وہ بنا کر تیار کرے ہیں میں نے قربہ مسالہ گھر پر بنایا ہے تکہ مسالہ گھر پر بنایا ہے اور اب میں بنا رہی ہوں گرم مسالہ جس میں میں زیرا کی قوانٹیٹی زیادہ لیتی ہوں اور لونگ تھوڑی کم لیتی ہوں کیونکہ لونگ زیادہ ڈالنے سے تھوڑی سے جلن ہونے لگتی ہے تو میں نے یہاں پہ زیرا بڑی لائچی ہری لائچی لونگ کالی مرش ڈالچینی جاویتری اور تیش پرتے لیے ہیں اور اس کو ہائی فلیم پہ صرف دو منٹ کے لیے روست کریں گے اور روست کرتے ٹائم اس کو ہم چلاتے رہیں گے تو اسے کیا ہوگا کہ جو مسالہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا سا کرسپی ہو جاتا ہے اور آسانی سے پس جاتا ہے اگر اچھا ہے تو دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں آدھا گھنٹے کے لیے لیکن یہ آسان ہوتا ہے کہ اس کو صرف تبی پر دو منٹ کے لیے ڈرائی روست کر لیا پھر اس کو پیس لیا اب اس کو میں ائر ٹائٹ کنٹینر میں کر کے رکھ دوں گی تو اب میں بنا رہی ہوں ڈھائی کلو چکن آج مجھے کچھ ضرورت مند لوگوں کو کھانا بھیجنا تھا کچھ ہے مسکین ان کو مجھے کھانا بھیجنا ہے تو میں نے یہاں پر بنایا ڈھائی کلو چکن کا کورما اس کو پہلے میں نے دھوکہ رکھ لیا اور اس میں میں نے بڑے سائز کی چھے پیاز لی ہیں جس کو باریک کٹ کر کے میں نے اس کو گولڈن فرائی کر لیا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ کورمے کا جو دارو مدار ہوتا ہے ٹیسٹ کا اور کلر کا وہ پیاز پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی پیاز اچھی تلی ہوئی ہے تو کورما ڈیفنیٹلی اچھا بنے گا اور اگر پیاز ڈارک ہو گئی ہے یا کچھی رہ گئی ہے تو کورمے کا نہ ہی کلر آئے گا نہ ہی وہ اچھا بنے گا تو بہت ہی سمپل میں میں نے یہ کورما بنایا تھا اور بہت ہی زیادہ مزے کا بنایا تھا جس نے بھی کھایا تھا سب ہی نے بہت تاریف کری تھی تو یہاں پہ میں نے چکن ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ تین چمچ بھر کے لسن درک کا پیز ڈال دیا ہے اور بہت کوئی بیسک سے مسائلے ڈالے ہیں میں نے یہاں پہ نمک میرچ دھنیا پوڑا بس یہی بیسک مسائلے ڈالے ہیں تو دھنیا میں نے ڈالا ہے یہاں پہ تین چمچ اور نمک میرچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور جو گیس کی فریم ہے اس کو ہم ہائی رکھیں گے تو سب ہی لوگ پورما اچھائی بنا لیتے ہوں گے سب کے گھر پہ بنتا ہے بہت ہی اب تو گھر میں سب ہی خوش ہو جاتے ہیں بس یہ جب چکن اچھی طرح سے تل گیا تھا تو میں نے اس میں دہی ڈال دیا تھا اور جو تلی بھی پیاس تھی وہ ڈال دی تھی اور جو میرا ہومیٹ کورما مسائلہ ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا اور زرا سا ڈال دیا تھا میں نے اس میں کیورا اب یہ کورما بن کر تیار ہو گیا ہے تو میں نے اپنے گھر کے لیے بس یہ اتنا ہی روکتا باقی میں نے ساو ان کو پیار کرو دولار کرو تو بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے میں نے پتے کھلائے تھے تو بہت خوش ہو رہے تھے بہت لیکن لڑ رہے تھے آپس میں بہت لڑ رہے ہیں بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں یہ بکرے تو میں یہ دیکھ کر ہس رہی تھی کہ آج کل انسان تو انسان جانور بھی ایک ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے سب کو الگ الگ سپیس چاہیے سب کو الگ الگ اپنی جگہ چاہیے آج کل انسانوں میں بہت کم برداشت ہو گئی ہے کوئی کسی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا کوئی کسی کی برداشت نہیں کرنا چاہتا تو مجھے ان جانور کو بھی دیکھ کر یہی خیال آ رہا تھا تو جب بھی کام سے میں فری ہوتی تھی ٹائم ملتا تھا تو ان کے پاس آ جاتی تھی تھوڑا سا ان کے اوپر ہاتھ پھیڑ دیا ان کو پانی دے دیا یا ان کو پتے یا دانہ کھلا دیا تو بڑا اچھا سا رکھتا تھا اس کے بعد آگئی تھی میری بہن میری بہن ابھی آئی ہیں دوبائی سے تو ہم لوگ انہیں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور بہت ساری بہت ساری بہت ساری باتیں کری اور آج کا دن ماشاءاللہ اتنا اچھا گزرا ہے کہ کہاں گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا بہت باتیں کری بہت انجوائے کرا کام بھی بہت زیادہ تھا اور باتیں بھی بہت زیادہ تھیں مزہ بھی بہت آیا تو اچھا لگتا ہے جب گھر میں کوئی رشتدار آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ سبی کو ہوتی ہوگی تو اب میں کر رہی ہوں یہاں پہ بکرائید کا دوسرا بہت ضروری کام ایک تو میں نے بنا لیئے تھے مسالے اور دوسرا ہے لسن ادرک کا پیسٹ بنانا میں ایک ایک لسن کی کلی کا چھلکا نہیں اتارتی ہوں بہت ٹائم ٹیکنگ اور بہت محنت کا کام ہوتا ہے میں اس طرح سے لسن کو بھگو دیتی ہوں اور پھر مکسی کے جار میں بینا پانے کے اس کو تھوڑا سا چرک کرتی ہوں یعنی تھوڑا سا ہی چلا دی ہوں تو اس کے جو چھلکے ہیں وہ سائیڈ میں جاتے ہیں پھر میں اس کو ایک ڈش میں نکال کر اوپر اوپر سے ان کے چھلکے ہٹا لیتی ہوں اور اس کے بعد لگواؤں گی تو یہی رونکے ہوتی ہیں جو کہ اب بلکل ختم ہوتی جا رہی ہیں ہر جگہ پر لیکن بچوں کی وجہ سے یہ سب کرتے ہیں تاکہ بچے دیکھیں سیکھیں کہ دیکھو عید کی خوشیاں کیا ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں آج بھی اپنے بچپن کی عید اتنی یاد آتی ہے اتنی نیامتوں کے بعد اتنے آرام کے بعد بھی بچپن کے ہی دن ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو وہی سب بچے سوچیں جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ ایسے مہنڈی لگا کرتی تھی ایسے ہم بزار جائے کرتے تھے تو اسی لئے میں نے بلالی تھی مہنڈی والی ابھی میرے ہاتھوں پر بھی مہنڈی لگ چکی ہے تو بہت ہی کم دیر کے لیے لگائی تھی آگے میں دیکھاؤں گی کہ دو گھنٹے کے بعد دو گھنٹے بھی نہیں لگ پائی تھی اس کے بعد میں نے اس کو چھوٹا لیا تھا بس ہلک ہلکی سی ڈیزائن میں نے لگ بائی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ لگ گئی اور تیوہار پر مہنڈی لگنا میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو بس ابھی میں نے یہ میں نے لگ بائی تھی زہر کے بعد اور اثر کی ٹائم میں نے مہنڈی کو دھولیا تھا اثر کا وضوح کرنا تھا نماز پڑی تھی اب نماز پڑھنے کے بعد میں دوسرا ایک اور امپورٹنٹ کام کرنا ہے وہ ہے میوہ کو گرائنڈ چاپ کرنا یہ کیونکہ اب میں بناؤں گی شیر خورمہ صبح صبح تو میں میوہ بھی اسے کٹ کر کے رکھ لوں گی تو یہ بہت ہی اچھا کٹر ہے یہ ڈرائی فروٹ کٹر ہوتا ہے اس سے بہت ہی آسانی سے ساری ڈرائی فروٹ کٹ ہو جاتی ہیں خاص طور پر جو کاجو بادام ہوتے ہیں وہ اور میں گولہ اس سے کٹ نہیں کرتی کیونکہ اس کا بلیٹ خراب ہو جاتا ہے پہلے میرا ایک کٹر خراب ہو چکا ہے میں نے گولہ گریٹ کر لیا تھا تو وہ خراب ہو گیا تھا تو یہ ہی سبھی کے ساتھ کام لگے ہوئے ہوں گے سبھی کے گھر میں عید کی تیاریاں چل رہی ہوں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا آج کا vlog آج کی روٹین پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے روٹین پسند آتا ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے کوئی کمی لگتی ہے تو وہ بھی بتائیے تو اسی کے ساتھ میں کر لوں گی گولے کو بھی کدو کش اس کو میں کرتی ہوں جو گولے کا کٹر آتا ہے اس سے اب میں کل صبح صبح بناوں گی سب سے پہلے شیر اس کے بعد ہمارے ہاں سب سے پہلے بنتی ہے کلیجی شاید سبھی کے گھر سب سے پہلے کلیجی بنتی ہوگی اس کے بعد اور چیزیں بنیں گی بریانی خورما تو دعا میں مجھے یاد رکھیں گے ملتے ہیں نیکس